موسیقی پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لرائے لرے جو بھی مدد چاہیے حکومت کو پہلے دن سے اپوزیشن دینے کو تیار تھا لیکن جواب کیا تھا حکومت سے میں نے پہلے دن پہ اعلان کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب وٹنس ہے جب یہ حملہ ہوا تھا ایک ساتھ پہلے کہ ہم ساتھ مل کے جا کے عید نماز پڑھیں گے کشمیری جی ہم نے پڑھی ہے اس رات پہلے آپ نے کیا کیا اپنے موڈی کی نقل کی جیسے موڈی نے مقبوزہ کشمیری میں اپنے اپوزیشن کا گرفتار کیا یہاں تک کے اپوزیشن کے خواتین کو بھی گرفتار کیا یہی حکومت نے وہ نقل کی مریم شریف صاحبہ کو فریال تالپر صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور جو یونٹی کا پیغام تھا انہوں نے خراب کر دیا اور آج بھی جوائنٹ سیشن اپ پاکستان ہو رہا ہے یونائٹیڈ ریزولوشن پاس ہوا ہے وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں وزیر اعظم عمران خان یہاں ہوتا وہ اپنا ہی قرارداد پڑتا اسے زیادہ مضبوط پیغام جاتا پچھلی جو وہ یہ فورن آفس نے اچھا بریفنگ رکھا سب کے لئے براچھا اس سے بہتر ہوتا اگر فورن آفس میں نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ ہوتا آج نہیں ایک ساتھ پہلے ہوتا ہم سب کو ایک لائن میں کھرے کر دیتے لیکن ہمارا وزیر اعظم صرف اپنا جماعت کا وزیر اعظم رینے میں خوش ہے صرف فیسپوک اور ٹویٹر کا وزیر اعظم رینے میں خوش ہے اس ملک کا قیادت کرنے کو تیار نہیں اور جہاں تک کشمیر قوز ہے جو مرضی بات کرتے رہے ہیں ہر پاکستانی کو پتا ہے ہر کشمیری کو پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودھا کر دی اب ان کو اس الزام کا جواب دینا پرے گا اور ان کے باتوں سے اس الزام کا جواب نہیں بنے گا ان کا کردار سے ان کا باتوں کا جواب بنے گا جو ہمارا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا وہ ہر جنگ میں بزدل رہا ہے چاہاں اس کو دیشت گردوں کو اس خلاف جنگ لڑنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف بیان تک دینے کو تیار نہیں مقبوزہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کا پہلا ریاکشن ہے جنگ نہیں ہو سکتا کیا مطلب جنگ نہیں ہو سکتا پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک پورا منجماعت رہا ہے ایک پیسویس جماعت رہا ہے لیکن ایک ریڈ لائن ہوتا ہے ایک ریڈ لائن ہوتا ہے اور آگست فیفٹ کے بعد ہم نے نہیں موڈی نے وہ ریڈ لائن کرس کیا ہے پاکستان کو ہر اپسن کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں دکھانا چاہیے آپ ایک دن نہیں کہہ سکتے ہو کہ کاش یہ الیکشن جیت لے اور دوسرے دن کون آپ کا بات مانے گا کہ یہ ایک نیا ہٹلر ہے یہ نازیزم چل رہا ہے آپ کا کشمیر پالیسی میں ایک انسسٹنسی کی ضرورت ہے ایک طرف سے ہم لڑ رہے ہیں ایک طرف سے ہم کہتے ہیں بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے افغانستان اور انڈیا کے درمیان ابھی ابھی کشمیر دیر پہ یہ کشمیر دن پہ ان کا ٹریڈ کو اجازت نہیں دی آپ کا موقف کی انکنسسٹنسی کیوں ہے یہ میرا ایک جائز سوال ہے جس کا ایک سیریس جواب بنتا ہے جہاں تک یہ میوٹرل لیگل اسسٹنس کا بل ہے میں اس ہاؤس کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں فاتف نے کیا مانگا ہم سے فاتف نے کہا کہ ایک سٹینڈالون بل ہونا چاہیے میٹرل لیگل اسسٹنس کے لیے وہ بھی ٹیررس فائننسنگ میں مدد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا پاکستان نے کرنے کی کوشش کیا کیا اس ہاؤس میں انہوں نے زبردستی یہ کیا نو نیشنل اسیمبلی سے پاس کروایا نہ ہمیں دیبیت کرنے دیا کیا نہ کپیٹی کا انپوٹ کرنے دیا کیا نہ تجویز دینے دیا اس بل میں جو یہ بل کا اریجنل فارم تھا ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں تھا جو فاتف آپ سے مانگ بھی نہیں رہے تھے وہ بھی آپ دینے کو تیار تھے میں مسلمنی نواز کے جو نمائندے تھے اپنے جماعت کا فارغ نائک صاحب شہری نمان صاحب نوید کمر صاحب اور حکومت کا فارغ نسیم صاحب میں ان کا واقعی شکر گزار کہ اپنا اید کا چھٹی چھوڑ کے انہوں نے دن رات محنت کی ہمارے جو امینمنٹس تھے حکومت نے زیادہ تر ایکسپٹ کیے وہ امینمنٹس کیا تھے جنابی سپیکر حکومت کا اریجنل بل میں اگر آپ نے ایویڈنس شیئر کرنا تھا یا کسی اکیوزٹ کو یہاں سے کسی اور ملک کو بیچنا تھا تو ایک وربل بات بھی وربل انسٹرکشن پہ یہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار تھا اپوزیشن کا تجویز اپوزیشن کا امینمنٹ کہ ہمیں اگر اگر اگریمنٹ ہو تو پھر اس قسم کا کام میں ہم انگیج کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوزیٹیب ایک کانٹریبیوشن ہے جس نے اس ہمارے مطابق بلیک لوگ ایک تھوڑا انسانی حقوق کا تحفظ کا موقع دیا اسی لوگ کے مطابق اپوزیشن کا ایک اور امینمنٹ کیا ہے ہم نے پارلیمنٹس کی اوبرسائٹ کا ایک پوشن ڈالا ہے تاکہ نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کو موقع ملے ہر چھے مہینے بعد ان کو رپورٹ پیش ہو اور اتنا اہم ایشو کو جہاں آپ دیکھ کر رہے ہو کہ پاکستان کا سیٹیزن یا ہمارا کوئی ایویڈنس کسی اور من کو اگر چاہے اگر آپ نے کوپوریٹ بھی کرنا ہے ہم نے اپنے عوام کا اپنا شہریف اور انسانی حقوق اور جیڈیشل پروسیس کو گیرنٹی کرنا ہے اور وہ اس لیے جناب اس بھی کہ اس حکومت اگر بطنیتی نہیں ہے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو پیسہ کے لیے پاکستان کے عوام کو گوانٹانمو پتہ نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں لا پتہ کیا ہے اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا اگر حکومت کا پارلیمنٹیرین سے اپوزیشن کے پارلیمنٹیرین سے یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا ہو سکتا ہے جنابی سپیکر ہمارا فوراں منسٹر صاحب نے میں حیران ہوں سملا کی بات کی آج اس نیشنل اسیملی میں اگر سملا اگریمت کی کرتیسیزم ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ سملا کے نتیجہ میں کیا ہوا کس نے کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا کس نے آپ کو نوے ہزار جنگی قیدی واپس دلوایا شہید ذلفکار علی بھٹو آپ کو آپ ایک قیدی نہیں رہوا سکے جناب سپیکر یایہ خان نے ایس پاکستان کھویا تھا اگر کسی نے تاریخ کا سبق سیکھنا ہے جناب سپیکر اگر یہ انکنسسٹنسی کا بات آ جاتا ہے آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبوشن یادف کیلئے جو یہ اوڈننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوال آپ کا جواب کیوں نہیں دے سکتے آپ پاکستان کی کانسٹیوشن کا خلاف مرضی کرتے ہوئے ایک اوڈننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے چیمن صاحب آپ کو بھی پتا ہے سینیٹ سے ہمارے لئے بھی وہ اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے اس ٹائم فریم کے درمیان یہ اوڈننس نہیں لایا گیا یہ اوڈننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چپایا گیا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ICJ کا ریکوائیمنٹ چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کی ریکوائیمنٹ تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا ریکوائیمنٹ آپ کو اوڈننس سے لے کر آرہے ہو ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے کلیم کروائیمنٹ کو وکیل دو اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں اصل میں یہ کلیم کروائیمنٹ کے وکیل ہیں جنابی سپیکر فارٹف ہو یا کشمیر ہو دیشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے بعد منافقت سے یہ مسئلے ہل نہیں ہوں گے ہم اپنے عوام سے بھی سچے ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائش اماری رائش اماری اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پولیسی ہے جو حکومت کا ناریٹیف ہے کشمیر ناریٹیف ہے اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے جائیں گے کہ پاکستان کی حکومت اتنا کردار ادا میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے اتنا بڑا ہیمینیٹیرین کرائسس کوویڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ آپ نے نہ ہیمینیٹیرین کوریڈور کی بات کی آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائیز کی سولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی اب پھر گلوبل پینڈیمک آئے یہ گولڈن اپورٹونیٹی تھا ریڈ کروس کو کہتے ہم ہیمینیٹیرین کوریڈور بناتے آپ آکے کشمیر کے عوام کا سہت اور زندگی تحفر کریں اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا یونائٹیڈ نیشنز کا ہمارا فورین منسٹر صاحب بھار بھار ذکر کرتا ہے لیکن یونائٹیڈ نیشنز میں جو آپ کا کردار کر دے گی ہے نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اسے مطلب ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالسی ہو وہ کشمیر کے عوام ہیں اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیراعظم سے پوچھا یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیراعظم کے سامنے ام شور ہی وزیراعظم کہ اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب سپیکر اب اپنا روایہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ خو جائیں گے محصوب بات کر رہے تھے میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا اور آج جب انہوں نے بالقانون آئین سازی محمود صاحب کو ٹائم دے تشریف رکھیں جی مراد صاحب جی مراد صاحب میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لے اچھا دو چیزیں کشمیر اور فیٹا اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پوری پاکستان یہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کڑے تھے اور جو قیادت وہاں سے سکرین سے غائب تی پورا دین ٹیوی نے ان کے اوپر ریپورٹنگ بھی کی اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہی تھی یہ تھے اور ساتھ میں شہباز شریف ساتھ سپیکر صاحب میں سیدھا کشمیر کیشوز کے اوپر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک اوٹ کرنا ہے تاکہ تب تک یہ بات سنیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر کشمیر پولیسی کے حوالے سے بات کر رہے جنابی چیئرمن صاحب جی ان کو اعتراض ہے ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمن دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا سڑک کا نام سرینگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا موازز در اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں آؤوس کا معاول خراب نہ کریں تشریف رکھیں جی مراد صاحب جی مراد صاحب یہ کہہ رہے کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا میں سوال کرتا ہوں راجیو گاندی پاکستان آیا ان کی حکومت تھی کیا ڈرتا کیا خوف تا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بوٹ تا وہی بھی ہٹا دیا یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنماء جو آج پرام منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں خط بھی لکھ رہے ہیں آن ریکارڈ بھی ہے دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماء کی ملاقات سے کچھ نہیں ہوتا میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے حکومت میں بھارت جا کے بھی حریت رہنماء سے ملاقات کا انکار کیوں کیونکہ آپ جناب چیئرمین آج اگر شہریار افرید کشمیر لیکن مولانا پزدر رحمان کو بھار کین کی اگر کشمیر کمیٹی آوالے کرتے اس سے بہت کچھ ہوتا ہے میں آتا ہوں فیٹ اپ کی اوپر یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کی اوپر جناب چیئرمین یہ کیا بات کر رہی تیز کون کو بتائیں پہلے انہوں نے کہ پاکستان بلیک لیسٹ اور گری لیسٹ میں کیوں گیا ہے قوم کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستان پہلی دفعہ بلیک لیسٹ میں چلا گیا تھا ان کی وجہ سے پاکستان پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نا اہل کی وجہ سے آج گری لیسٹ انہوں نے کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو دوسرا کیا مطالبہ تائیں کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو اب اس کا کیا مطلب ہے جناب چیئرمن ہمارے پاکستان کی ہمارے ہمارے پاکستان کی ہماری ملک کی جناب چیئرمن اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے ان میں سے پھر کوئی یہاں بات نہیں کر سکے گا یہ نہیں کر سکے چیئرمن صاحب میں تو بات کر لوں گا یہ بات نہیں کر سکیں گے نو کروس ٹاک اس کے بعد مولانا حسد صاحب نے تقریر کرنی ہے تاکہ جلدی چیئرمن صاحب چیئرمن صاحب جی چیئرمن صاحب ابھی موصوب نے بڑے سوالات اٹھائی تھی ابھی تو میں نے فیٹ اپ کا جو این ارو پلس تھا اس کا جواب دینا تھا وہ چلے گئے میں 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 پٹیل صاحب تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف تشریف رکھیں آغا صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی مراد صاحب چیئرمن صاحب تشریف رکھیں پلیز آغا صاحب تشریف رکھیں جی جی مراد صاحب چیئرمن صاحب میں پھر سی ریپیٹ کر دوں میں تو ان کے شور میں بھی بات کر لوں گا کہ میں ان یہ بات نہیں کر سکھیں گے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گا نہیں دے سکتے ہیں آپ ного تشریف رکھیں پٹیل صاحب تشریف رکھیں مع Zoo خراب آپ لوگ کر رہے پٹیل صاحب جی جی مراد صاحب جی مراد صاحب جی مراد صاحب بلیز غیر مناسب anfاظ استعمال نہ کریں اس کا مع Zoo خراب نہ کریں تشریف رکھیں مراد صاحب آپ تقریر کریں مراد صاحب آپ تقریر کریں جناب آغا صاحب بغیرد انسان جنابی چیرمین تشریف رکھیں آپ لوگ آپ لوگ اسد محمد صاحب کا تقریر نہیں سننا چاہتے بعد میں چیرمین صاحب آغا صاحب بیٹھ جائیں جی آغا صاحب تشریف رکھیں جی مراد صاحب جنابی چیرمین میری اتنی سے گزارش ہے میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے شور میں بھی اپنی بات کر سکتا ہوں لیکن نہ آپ کی طرح بھاگوں گا اور نہ آپ کو پھر بات کرنے دوں گا لیکن ایک مطالبہ کرتا ہوں جنابی چیرمین تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک ایک گنڈا ان کی تقریریں سنیں ان کے پھر الفاظ دیکھیں ان کا جو لیڈر خود یہاں سے باگیا ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کی تربیت ہے جنابی چیرمین جی مراد صاحب تقریف کریں تشریف رکھے آقا صاحب تشریف رکھے آقا صاحب تشریف رکھے آقا صاحب تشریف رکھے آقا صاحب ملتر hole ملتر канале ملتر موسیقی